موسیقی اسلام علیکم دوستو دوستو مہرم کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آشورہ کے دن کے تیرہ کاموں کے بارے میں اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے سرما لگانے کی فضیلت اور تازیہ کا جلوس دیکھنا کیسا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے یہ سب آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں پہلے جان لیتے ہیں آشورہ کے دن کیے جانے والے تیرہ کاموں کے بارے میں دوستو آشورہ کا دن یعنی مہرم کی دس تاریخ کا دن بہت عظمت والا دن ہوتا ہے اس میں ہمیں تیرہ کام کرنے چاہیے نمبر ایک آشورہ کے دن روزہ رکھنا نمبر دو آشورہ کے دن صدقہ کرنا نمبر تین نفل نماز پڑھنے کا احتمام کرنا نمبر چار ایک ہزار مرتبہ سور اخلاص یعنی کل ہوا اللہ ہوا حد پڑنا نمبر پانچ عالموں کے پاس جا کر ان سے ملاقات کرنا نمبر چھے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا نمبر سات آشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے رسک میں وساط کرنا نمبر آٹھ غزل کرنا نمبر نو سرما لگانا نمبر دس اپنے ہاتھ اور پیروں کے ناخون کٹنا نمبر گیارہ جو لوگ بیمار ہیں ان کے پاس جا کر ان کی عیادت کرنا یعنی ان کی طویعت وغیرہ کے بارے میں معلوم کرنا نمبر بارہ اپنے دشمنوں کے پاس جا کر سارے شکوے گلے بھلا کر ان سے میل کرنا اور نمبر تیرہ آشورہ کے دن کی دعا پڑنا آشورہ کے دن سرما لگانے کی فضیلت دوستو آشورہ کے دن سرما لگانے کی بہت بڑی فضیلت ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آشورہ کے دن اسمید نامی سرما اپنی آنکھوں میں لگائے تو پورے سال اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی بچوں کو تازیہ دکھانا اور عورتوں کو ایسے جلوس میں جانے کی اجازت دینا دوستو ہمارے کچھ سنی بھائی آشورہ کے دن تازیہ نکالتے ہیں ان کے بارے میں ہم اپنی پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ تازیہ نکالنا حرام ہے ہمارا مذہب ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا آج کی ویڈیو میں تازیہ کے جلوس کو دیکھنے کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستو جس طرح تازیہ کا جلوس نکالنا حرام ہے اسی طرح اگر لوگ اس کے جلوس کو دیکھیں یا اپنے بچوں کو تماشے کے طور پر دکھائیں جیسے کہ ہمارے سنی بھائی اکثر کرتے ہیں تو ان کو بتانا چاہیں گے کہ یہ سب حرام ہے کیونکہ یہ ایک ناجائز کام کو بڑاوہ دینا ہے اس بات کو محسوس بھی کیا گیا ہے کہ جب سنی لوگ تازیہ کی جلوس کو یا ماتم کو دیکھتے ہیں تو ماتم اور تازیہ کو نکالنے والے لوگوں میں اور زیادہ جوش اور گھر میں آ جاتی ہے پھر وہ اس کو اور زیادہ زور شور سے نکالتے ہیں اسی لئے تازیہ کو دیکھنے سے بچیں اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی عورتوں کو ایسے جلوس میں جانے کی اجازت دینا بے حرمتی اور نہایتی بے گرتی کی بات ہے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس طرح کے جلسوں میں جانے کی اجازت دیتا ہے یا پھر اپنی بیوی کو جانے سے نہیں روکتا تو شوہر اور بیوی دونوں ہی گناہ گر ہوں گے اس لئے اس سے بچیے تازیہ پر مٹھائی یا پھر کوئی چڑھاوے چڑھانا دوستو ہم اکثر دیکھتے ہیں آشرا کے دن جب تازیہ نکلتا ہے تو لوگ اس پر مٹھائی یا دوسری طرح کی چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور پھر اس کو لوگوں میں تبرک کے طور پر باتتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ تازیہ پر مٹھائی گا یا کسی اور چیز کا چڑھانا اور پھر اس چیز کو لوگوں میں باتنا اور اس کو کھانا یہ سب حرام ہے اس سے پرہز کرنا اور بچنا بیہت ضروری ہے مرسیہ سننا کیسا ہے دوستو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سارے مرسیہ لوگوں نے کہے اور آج کے دور میں بھی لوگ نئے نئے مرسیہ کہتے ہیں ان کی شرعی حیثیت آپ کو ہندوستان کے سب سے بڑے محدث یعنی حدیث بتانے والے بزرگ کی زبانی بتانا چاہیں گے ہندوستان کے سب سے بڑے محدث حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان مرسیوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا کی شہادت کے بارے میں سچی اور صحیح باتیں بتائی جائیں اور جھوٹی اور منگرد باتوں کی ملاوٹ نہ ہو اور اسی طرح ہمارے بزرگوں کے بارے میں ایسی باتیں نہ ہو جن سے ان کی حکارت اور توہین ہو تو ایسی مرسیوں کا سننا جائز ہے لیکن آپ کو بتانا چاہیں گے کہ مرسیوں کو سننے سے بچنے میں ہی ہماری بلائی ہے کیونکہ آج کل جو مرسیاں کہے جاتے ہیں ان میں اکثر جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے اور منگرد اور جھوٹی باتیں اپنے پاس سے بنا کر بیان کی جاتی ہیں اس لئے مرسیوں کو سننے سے بچیں دوستو آشورہ اور محرم سے جڑی اہم باتیں ہم نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھئے تو آپ پچھلی ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے ہم نے ان تمام ویڈیو میں محرم اور آشورہ سے متعلق جانکاری آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے آپ لوگ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں چلیے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ